السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ ناظرین اکرام اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ کے سامنے ماہ شابان کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے تعلق سے کچھ حکام بیان کی گئے تھے اور آخری بات جو بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس مہینے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو کسرت سے نفل و روزوں کا احتمام کرنا چاہیے آج کی اس ملاقات میں کچھ ایسی باتوں کی اور کچھ ایسے امور کی نشاندہی کی جائے گی جن کے اندر یہ امت ایک زمانے سے مبتلہ ہے اور ان امور کو اپنے دین کا ایک اہم جو سمجھتی ہے بطور عبادت انجام دیتی ہے حالانکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ وہ امور ہیں جن کو دین سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ حقیقت میں دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ہاں ثواب کی بجائے ایسے عامال کا ارتکاب کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستعق قرار دیے جا سکتے ہیں انہی امور میں سے جو چیزیں اس مہینے کے اندر دین کے نام پر کی جاتی ہیں شابان کی پندرہ تاریخ کو خصوصیت کے ساتھ دن میں روزے کا احتمام کیا جاتا ہے دن بھر لوگ روزے سے رہتے ہیں اور پندرہ شابان کی رات میں عبادت کا احتمام کیا جاتا ہے نوافل کا احتمام کیا جاتا ہے اس حسلے میں کچھ حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّسْفِ مِنْ شَعْبَانِ فَاقُومُوا لَيْلَهَا وَسُومُوا نَهَا رَهَا جب پندرہ شابان کی رات آئے تو اس کی رات میں قیام کرو تحجد کی نماز پڑھو نوافل کا احتمام کرو وَسُومُوا نَهَا رَهَا اور اس کے دن میں روزہ رکھو یہ حدیث دلیل کے طور پر ذکر کی جاتی ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ گھڑے ہوئی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے ایک اور روایت ذکر کی جاتی ہے خمس لیال لَا تُرَدُّ فِيهِنَّا اَدْدُعَاؤُ پانچ ایسی راتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت دعا کو رد نہیں فرماتا ہے یعنی قبول کرتا ہے اول لیلت من رجب رجب کی پہلی رات ہے رجب کے مہینے کی جو مہینہ گزر چکا ہے وَلَيْلَةُ النِّسْفِ مِن شَعْبَان اور پندرہ شعبان کی رات یہ دوسری رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعاوں کو رد نہیں فرماتا ہے وَلَيْلَةُ الجُمْعَةِ اور جمعہ کی رات ہے وَلَيْلَةُ الفِطْرِ وَلَيْلَةُ النَّهَرِ اور عید الفطر کی رات ہے اور عید العزا کی رات ہے یہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاوں کو رد نہیں فرماتا ہے لیکن یہ روایت بھی گھڑی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کی نسبت کرنا درست اور صحیح نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ خصوصیت کے ساتھ پندرہ شعبان کی تاریخ کو روزے کا احتمام کرنا رات میں خصوصیت کے ساتھ قیام کا احتمام کرنا خصوصیت کے ساتھ اس دن دعا کا احتمام کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور دوسرا نیا کام اس مہینے میں جو کیا جاتا ہے جب پندرہ شعبان کی رات آتی ہے تو لوگ جشن مناتے ہیں اور اس جشن کے لئے وہ سارے عمال کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ بعد اسلام مالک میں ذرائع ابلاغ میں ریڈیو پر ٹیلیویزن پر پروگرام مناقض ہوتے ہیں اور اس رات کی یا اس دن کی فضیلت بیان کی جاتی ہے بہت سارے امور انجان دیے جاتے ہیں تو یہ اس مناسلت سے جشن منانا خوشی کا اظہار کرنا چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو استعمائی سطح پر ہو یا حکومتوں کی اسلامی حکومتوں کی جانب سے اس کا احتمام کیا گیا ہو لیکن جس طریقے سے یہ امت سال میں عید اور بقرید کی علاوہ اور وہ سارے جشن مناتی ہے اور ان کا احتمام کرتی ہے اس جشن کی بھی وہی حقیقت ہے یعنی ہمارے دین سے ہماری شریعت سے اس طرح کے جشن منانے کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے احصال میں دو ہی جشن ہیں وہ ایک تو عید الفطر کا ہے اور ایک عید الازحہ کا ہے اور اسی طریقے سے اس رات کو خصوصیت کے ساتھ ایک نام دیا گیا ہے اور یہ نام کسی بھی حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے دراصل یہ نام روافض سے آیا ہے شیعہ حضرات سے آیا ہے وہ اس کو شب براعت کہتے ہیں اور اس کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے لیلت البراعت جبکہ یہ لیلت البراعت یہ نام نہ تو کسی صحیح حدیث میں ہے نہ ضعیف حدیث میں ہے نہ گھڑی ہوئی روایت میں بلکہ فارسی ترکیب کی یہ ترجمانی کی گئی ہے عربی زبان میں عربی زبان کی کسی بھی عبارت میں یہ نام موجود نہیں ہے جسے لیلت البراہ کہا جاتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام خالص فارسی الاسل ہے یہ اہل سنت والجماعت نے اس کو یہ نام نہیں دیا ہے یہ رافضیوں کی طرف سے یہ نام آیا ہے اور عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے یا جو سنی حضرات ہیں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کو براعت کی رات اس لیے کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے گناہ اس میں معاف فرما دیتا ہے اور بندوں کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے روزی میں برکت اتا فرماتا ہے اس رات کے تعلق صحیح بات کہی جاتی ہے حالانکہ کسی صحیح روایت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے یہاں تک کہ ضعیف روایت کی اندر بھی لیلت البراہ کا نام موجود نہیں ہے اگر کسی کو عمر میں برکت چاہیے اور رزق میں برکت چاہیے اس کے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت موجود ہے صحیح حدیث موجود ہے وہ یہ موقع نہیں ہے عرص ابن مالک کہتے ہیں اللہ کی رسول کو فرماتا ہے میں نے سنا ہے من سر رہو ان یونسا ان یبسط لہو فی رزقہی او یونسا لہو فی آثارہی فلیسر رحمہو جس شخص کی یہ خواہش ہو اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو برکت ہو یا اس کی عمر میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اس کا حل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بطلع ہے فلیسر رحمہو ایسے انسان کو جو یہ تمناہ عرضو رکھتا ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ روزی میں برکت حاصل ہو اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے صلح رحمی کرنی چاہیے رشتہ داروں کا خیال لکھنا چاہیے رشتوں کو توڑنے کے بجائے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جو اقربہ اور رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ شرع طریقہ ہے اور اسی طریقے سے اس مہینے کی پندرہ تاریخ میں مسلمان جو عمال کرتے ہیں ان میں سے ایک عجیب و غریب چیز ہے جسے صلات الالفیہ کا نام دیا گیا ہے ایک ہزار نماز والی رات ہے یہ کیا مطلب صلات الالفیہ اس لئے اس کو صلات الالفیہ کہا جاتا ہے کہ رات کو خصوصیت کے ساتھ سو رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے سورہ اخلاص ایک ہزار دفعہ پڑھی جاتی ہے تو اس لئے اس کو صلات الالفیہ کا نام دیا گیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے اور طبع طابعین سے عمہ مستحدین سے اس صلات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اس صلات کو تائین کے ساتھ اگر کہا جائے کہ کب اس کی ایجاد ہوئی ہے اس کی ایجاد چار سو اڑتالیس ہجری میں ہوئی ہے ایک شخص تھا اس کا نام تھا ابن عبی الحمرہ نابلس کا رہنے والا تھا اُس شخص نے بیت المقدس میں اس نماز کی ابتداء کی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نماز کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ ایسی نماز سو رکعت نہیں ایک ہزار رکعت بھی پڑھیں اور اس طریقے سے اپنی طرف سے اس کی تاریخ متعین کر کے گھڑ کے اس کا طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کر کے پڑھیں اللہ تعالیٰ کی ایسی چیز پر کوئی ادروسواب نہیں ملتا ہے اور اسی طریقے سے جو چیزیں اس مہینے کے اندر ایجاد کی گئی ہیں مسلمانوں کی طرف سے کہ لوگ پندرہ شابان کی تاریخ خود زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں خاص طور سے مرنے والوں کی جانب سے مردوں کی جانب سے صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے اس امید میں کہ یہ فضیرت والی رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرماتا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی درست اور صحیح نہیں ہے آپ صدقہ و خیرات کریں اپنی جانب سے کریں اپنے مرنے والوں کی جانب سے کریں اس کی اجازت ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس رات کی فضیلت سمجھتے ہوئے صدقہ و خیرات کریں اس کا ثبوت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے صحابہ سے نہیں ہے لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ خصوصیت کے ساتھ اس رات میں صدقہ و خیرات زیادہ قبول ہوتا ہے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے مسلمانوں کی طرف سے اور جو چیزیں خرافات اس رات میں کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آگ روشن کی جاتی ہے یا یوں کہیے کہ چراغہ کیا جاتا ہے چراغ جلائے جاتے ہیں اور اب چراغ کا زمانہ نہیں ہے یا مشکل سے ملتے ہیں چراغ تو لوگ ان کی جگہ مومتیاں جلاتے ہیں یا نیا زمانہ ہے ترقیقہ زمانہ ہے مومتیوں کی جگہ یہ بجلی کے ولب استعمال کیا جاتے ہیں حد سے زیادہ روشنی کا احتمام کیا جاتا ہے گھروں کے اندر بھی حد سے زیادہ روشنی نظر آتی ہے اور اسی طریقے سے مسلمانوں نے مسجدوں کو بھی ان عامال سے نہیں چھوڑا ہے مسجدوں میں بھی حد سے زیادہ چراغہ روشنی کا احتمام کیا جاتا ہے اور حد تو یہ ہے کہ جہاں چراغہ کی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے قبرستان میں بھی وہاں بھی چراغہ کیا جاتا ہے روشنی کی جاتی ہے ہمارے دین ہماری شریعت میں آنکھ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے اور ہماری شریعت میں روشنی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ دوسرے عدیان و مذہب کی نقالی ہے یہ چیز مجوسیوں کے اندر ہے جو آگ کی پرستش کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ان کے یہاں یہ چیز ہے یا غیر مسلموں کے یہاں دی جلا کر آگ روشن کر کے کچھ دیوی دیفتے ہیں ان کے مخصوص ان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے یا یہ کہ مخصوص تقریبات ہیں ان کے یہاں دیوالی کی جس میں اس طرح کی روشنی کا احتمال کیا جاتا ہے لیکن ہمارے دین ہماری شریعت میں آگ کی ذریعہ روشنی کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کیا جائے اس کی کوئی اجازت کوئی گنجائش موجود نہیں ہے لہذا مسلمانوں کو ان تمام امور سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی ثابت نہیں ہے اور اسی طریقے سے شابان کی پندرہ تاریخ کو لوگ خصوصیت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنے کی لئے جاتے ہیں اور زیارت ہی نہیں بلکہ وہاں پر جا کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے عامال ہو سکتا ہیں کرتے ہو سواب جان کر جن کے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسرس کسرس اس کے علیہ وسلم اس طرح کی چیزیں قبرستان میں جا کر نہیں کیا کرتے تھے لہذا قبر والوں کو اس روشنی سے کیا تعلق ہے جو دیا جو چراغ آپ اس کے اوپر رکھتے ہیں افسوس کی بات لہذا میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ اس دن اس رات میں حد سے زیادہ چراغ کرنے کی بجائے اپنے گھر روشن کرنے کی بجائے قبرستان روشن کرنے کی بجائے مسجد روشن کرنے کی بجائے وہ اپنے دل کو توحید سے روشن کرنے کی کوشش کریں اسلامی تعلیمات سے اپنے دل و دماغ کو روشن کرنے کی کوشش کریں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں جاننے کی کوشش کریں کہ ہمیں اس رات میں اس دن میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور اسی طریقے سے جو عامال انجام دی جاتے ہیں قبروں پر پھول ڈالے جاتے ہیں اور پچھلے شابان سے لے کر شابان تک جتنے لوگوں کی وفات ہوئی ان کے نام درج کی جاتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ اس رات میں یا اس مناسبت سے حلوہ تیار کیا جاتا ہے اس مناسبت کی خاص ڈش حلوہ رکھی گئی ہے ویسے تو ہر تقریب میں کوئی نہ کوئی ڈش کھانے والوں نے رکھی ہوئی ہے یہ جو علماء سو ہیں یا جن کی روزی روٹینی تہواروں پر چلتی ہے انہوں نے یہ چیزیں کھانے پینے کے لئے مزہ اڑھانے کے لئے جاہل مسلمانوں کو بہکا کر رکھی ہوئی ہے خصوصیت کے ساتھ اس مناسبت یا اس تقریب کی سب سے اچھی ڈش ہلوہ ہے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہلوہ ہی کیوں اس موقع سے بناتے ہیں اور کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں تو الٹے سیدھے جوابات دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کہ دندان مبارک شہید ہوئے تھے غزو اہد میں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم نے ہلوہ کھایا تھا لہذا ہم بھی ہلوہ کھاتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم کے پاس تو عذر تھا اگر واقعی ہلوہ کھایا ہے تب ورنہ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ نے اس موقع سے ہلوہ کھایا تھا یہ کسی حدیث میں موجود ہے کسی صحابی نے اس کا ذکر کیا ہے فرض کر لیزی آپ نے کھایا تھا ہلوہ آپ کے پاس عذر تھا تکلیف تھی ہے آپ کو لیکن مسلمان آج حلوہ کھا رہے ان کے پاس کیا عذر ہے کیا پریشانی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے کس جنگ میں آپ کے دا شہید ہوئے تھے جنگ بہت میں یہ جنگ کب ہوئی ہے یہ جنگ شوال کے اندر ہوئی ہے اور ہم حلوہ کب کھاتے ہیں رمضان کے بعد شوال ہو گیا اور شعبہ اور شوال کی ایام اتنے دن پہلے ہم حلوہ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے ایسا کیا تھا یہ آپ کی سنت ہے اور کیا ساری سنت ہم کو حلوے ہی میں نظر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم اپنی زندگی میں ہمیں جو وسیعتیں نصیتیں فرما کے گئے ہیں کیا واقعی ہم ان پہ عمل کرتے ہیں اللہ کے رسول نے تو ہمیں وسیعت کی کہ ہم کسرس سے اس مہینہ کے روزے رکھیں لیکن ہم حلوہ کھانے کی گنجائج کہا سے نکال لیتے ہیں روزہ رکھنے کے بجائے حلوہ کھائیں اور اس طرح کی بہت ساری بے سروپا چیزیں کی جاتے ہیں اور اسی طریقے سے عورتیں سمجھتی ہیں جو بیوہ ہوئی ہیں کہ ان کے مرنے والے شوہر کی روح آتی ہے لہذا وہ مرنے والے کو جو کھانا پسند تھا وہ جش تیار کر کے رکھتی ہے اور وہ یہ سمجھتے کہ اس رات میں اس دن میں پندرہ شابان کی رات کو یا دن میں اس کے شوہر کی روح آئے گی اور وہ یہ کھانا کھائے گی اور جو جاہل مولوی ہیں وہ یہ باور کراتے ہیں کہ روح آتے ہیں قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں اللہ نے فرمائے تنزل الملائکت والروح اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ روح سے مراد کون ہے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو لے کر زمین پر نازل ہوتے لیکن وہ پندرہ شابان کی رات میں نہیں وہ رمضان کی جو شبہ قدر ہوتی اس میں نازل ہوتے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے اور روح آتی ہیں مردوں کی لہذا جاہل عوام کو بہکانے کے لئے اس طرح کے کام کرواتے ہیں جو سراسر غلط ہیں اور اسی طریقے سے اس رات کو ایک نام دیا گیا ہے اس رات کو وہی نام جو شبہ قدر کا نام ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے ایک جگہ کہا ہے قدر کی رات اِنَّا انزلناؤ فی لیلت القدر اور سور دخین کی آیت میں اللہ رب العزت نے اسی شبہ قدر کو ان الفاظ فرمایا ہے اِنَّا اَنزلناؤ فی لیلت مبارکت اِنَّا کُنَّا منذرین فی ها يُفْرَقُ کُلُ عَمْرٍ حَكِ یہ اللہ رب العزت نے سور دخان کے اندر فرمایا ہے لیکن جو علماء سو ہیں وہ اس امت کے لوگوں کو بہکانے کے لئے پوری کوشش کرتے کہ مزان میں ہوتی ہے وہی یہ شابان میں ہوتی ہے اللہ رب العزت نے شبی قدر کی مختلف صفات دو مقامات پر ذکر فرمائی ہیں ایک چیز کی کئی صفات ہو سکتی ہیں اور اس کی ذات ایک ہی ہے لیکن ان لوگوں نے سور دخان کی آیت میں جو لیلت المبارکت فرمایا گیا ہے اس کو کہ دیا کہ یہ شابان کی پندرہ شابان کی راد سے مراد ہے اور یہی شبی قدر ہے اور ہم جاہل عوام سے یہی سنتے آئے سنتے ہیں کہ شبی قدر کہیں تمہیں تمہیں جو سرا سر غلط ہے جس کی کوئی آصل اور بنیاد موجود نہیں ہے مفسرین کی اکثریت آیت کی یہی تفسیر بیان کرتی ہے کہ دونوں مقام پر دو الگ الگ راتیں مراد نہیں ہے اس سے ایک ہی رات مراد ہے جسے ہم رمضان والی شبی قدر یا لیلت القدر کا نام دیتے ہیں ان مفسرین میں جو چوٹی کے مفسرین ہیں مشہور مفسر ابن جریر تبری ہے فخر الدین رازی ہے ابن کثیر ہے اور امام قرطبی ہے اور ان کی علاوہ مشہور مفسر امام شوکانی ہے ابو بکر ابن العربی ہے جن کی مشہور کتاب احکام القرآن اور اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن الجوزی ہیں جمال الدین قاسمی ہیں اور قریبی ماضی قریب کے علماء اکرام میں سے مشہور مفسر محمد الامین الشنقیتی ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر قرآن سے بیان کی ہے اور اسی طریقے سے علام عبد الرحمن سعادی ہے اور ان کی علامہ بہت سے دیگر مفسرین ہیں اور سور دخان کی آیت کی اندر یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے دونوں مقامات پر ایک ہی رات مراد اور جسے ہم شبی قدر کے نام سے جانتے ہیں لیلت القدر کے نام سے اللہ رب اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور جس کی فضیلت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ رکھی گئی ہے فرشتے اور جبریل علیہ السلام اس رات میں نزول فرماتے ہیں اور اس خصوصیات اللہ تعالی نے سورہ دخان کے اندر ذکر فرمائی ہے سال بر ہونے والے معاملات کا اللہ تعالی اس میں فیصلہ فرماتا ہے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے ان امور کو کی ان کو کیا کرنا ہے یہ شب قدر ہے اس لئے پندرہ شابان کی رات کو شب قدر قرار دینا یہ قطعا درست نہیں ہے یہ چند ایسے امور تھے جن کے سلسلے میں مناسب معلوم ہوا کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے تا کہ اگر کوئی شخص ان بدعات میں ان امور میں مطلع ہیں تو ان سے باز آ جائیں توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے